ہم نے بہت ہی زبردست کرسپی قسم کی مرچیں تیار کی ہیں جو کہ آپ اچار یا چٹنی کے طور پر سبزی، ڈال، انڈا، پراٹھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں کس طرح تیار کی ہیں؟ کیا چیزیں استعمال کی ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں بہت آسان رسپی ہے لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی تباہ دیں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، فیڈبیک میں بتانا ہے، رسپی آپ کو کیسی لگی؟ اس کے علاوہ اگر اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور پرس کرنا ہے تو چلیئے اپنی کرسپی کرسپی سی سپائسی قسم کی مرچیں تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کی فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اخورم ہوں گے ہری مرچوں کا موسم آگیا ہے جس میں بہت ہی فریش فریش سی ہری مرچیں جو ہیں بہت ساری دستیاب ہو جاتی ہیں ورنہ تو بہت مہنگی ہو جاتی ہیں تھوڑی سی ہری مرچیں بھی بہت سارے پیسوں کی ملتی ہیں تو میں نے یہاں پر یہ دس بانہ ہری مرچیں لینی ہے بڑے سائز کی آج ہم ہری مرچیں بنائیں گے اور یہ اچار یا چٹنی کی طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں جو ہری مرچوں کی آپ آج رسپی میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی زبردست ہے آپ اس کو چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دال سبزی جو بھی بنے آپ اس کو چٹنی یا اچار کے طور پر استعمال کریں گے لیکن یہ بہت ہی مزیدار ہوگی تو میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہم اس کو کٹ کرتے ہیں تو کس طرح کٹ کریں گے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اچھا جی مرچوں کو دیکھیں میں نے لمبائی کے رکھ میں ایک مرچوں کے چار چار حصے کر لیے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر میرے پاس آدی چھائی کی چمچ سونف ہے جس کو میں نے دردڑا کر لیا ہے ایک چھائی کا چمچ سابت دھنیا ہے جس کو میں نے دردڑا کر لیا ہے آدی چھائی کی چمچ رائی ہے رائی آپ سمجھتے ہوں گے بلکل چھٹ چھٹے دانیں ہوتے ہیں یہ براؤن سر کلر کے اور آدی چھائی کی چمچ زیرا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دو کھانے کی چمچ میرے گھی یا آئل جو بھی آپ کے پاس آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ایک پین میں ڈال کے رکھ دیا ہے یہ تمام مسائلے میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھئے گا لو فلیم پر کرنا ہے ورنہ یہ جل جائیں گے تھوڑی سی تڑکنے کے آواز آئے تو ہم اس میں مرچے شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہلکا ہلکا سا پرائے کرتے ہیں بہت ہی زبرتس خوشبو ہے مسائلوں کی یاد رکھئے گا فلیم آپ نے بہت لوگ کرنا ہے ہلدی ایک چودھائی چمچ ہلدی اور ادھا چھائے نمک شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خوشبو خوشبو آ رہی ہے آپ یقین کریں ہلکا سا فرائے کر لیں گے تاکہ ہلدی کچی سی تشبو نہ آئے اس میں سے فلیم ہمارا مسائل سے لو پر ہی ہے خوشبو ہلدی کو بھوننے کے بعد اب یہاں پر ہم تقریباً 3 منٹ کے لئے لو فلیم پر ہی ان کو دھگ دیں گے 3 منٹ ہو گئے ہیں اندر سے آوازیں بھی آرہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں خوشبو تو اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں خوشبو شاید آپ کو آ رہی ہو تو یہ دیکھیں آپ بچے تھوڑھوڑا سی گل بھی گئی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے فلیم کو تھوڑا سا میڈیم پر کر دی رہا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہماری مکچر جب دی جب دی سے پھرائی ہو جائیں جب دی جب دی سے پھرائی ہو جائیں اچھا جی یہاں پر ہم دو کھانے کی چمچ مزید اس میں گھی ڈالیں گے دو کھانے کی چمچ بھی ڈال دیا ہے اب یہاں پر ایک کھانے کی چمچ بیسن شامل کرتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کو بھونیں گے اس لئے ہم نے اس میں بھی مزید شامل کیا ہے اور فلیم کو ہم نے کیا ہے میڈیم ہائی پر اور بیسن ڈالنے کے بعد دوبارہ سے فلیم کو آپ نے لو پر کر دینا ہے اور ہلکا ہلکا سا بھوننا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ نے مرچوں کا کلر دیکھا ہے کہاں سے کہیں سے براؤن ہو رہا ہے کہیں سے گرین ہے تو بہت ہی زبردست ہماری مرچیں تیار ہو رہی ہیں سبزی ڈال کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ چاولوں کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کی مرچیں ہیں جو تیار ہو رہی ہیں ہماری یہ دیکھیں جھاگ جھاگ سے اٹھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھون رہا ہے ہمارا بیسن مرچوں کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے براؤن ہے کہیں سے گرین ہے بھونتے ہیں توڑا سس کو بھونتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں ہمارے پاس لیمون ہے تو ایک ادت لیمون ہم اس میں نچوڑ دیتے ہیں لیمون نے چوڑ دیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور بس ہماری مرچیں تیار ہیں ہماری بیسن مرچیں بہت سپائسی ہیں بہت ہی مزے دار ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے موں میں یقیناً پانی آرہا ہوگا تو کیسی لگی ہے جی آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلتی سے لائک کا بٹن دبا دیں اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نوٹفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے اور اس ریسپی کو شیئر بھی ضرور کریے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ اور فیملی میمبرز کے ساتھ اس کے علاوہ مجھے فیڈبیک میں آپ نے بتانا ہے آپ کو کیسی لگی ہے میری آج کی ریسپی اور ویڈیو کو ایند تک دیکھا کریں پلیز سکپ نہ کرا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ